بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بے مثال کانفرنس خطہ پیر پنچال میں قسط نمبر چار خطہ پیر پنچال کے سرکردہ ارمائی کرام اور دین و دعوت اور علم کی لائن سے رات دن مصروف رہنے والے حضرات بھی حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی نسبت سے ہونے والے اس کانفرنس میں شریک تھے مثلا حضرت مولانا سعید احمد صاحب جامعہ دار علوم زیاء العلوم پنچ سے مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب زیائی قاسمی راجوری سے مولانا مفتی منیر احمد صاحب قاسمی تھنہ منڈی سے مولانا محمد اکرائی اکرم صاحب قاسمی راجوری سے حضرت مولانا صادق واصل صاحب سرپرستنظیم علماء اہل سنہ والجمع پنچ سے مولانا مفتی افتخار صاحب سیڑھی کھا جا سے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب خاکی سیڑھی کھا جا سے مولانا محمد اسلم صاحب مدینہ العلوم نڑول سے اور عزیزم مولانا محمد معظم صاحب قاسمی رحیمی راجوری سے عزیزم مولانا مفتی نظیر احمد صاحب رحیمی اڑائی سے قاری مقصود احمد زیائی پنچ سے مولانا مفتی شفیق الرحمن صاحب قاسمی کرسلر اکیڈیمی منڈی سرینگر سے مولانا مفتی شفیق الرحمن صاحب قاسمی جو حضرت مولانا عبد الرحمن آزاد قاسمی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں ہنوارا کشمیر سے حضرت مولانا عبد حسین صاحب رحمانی مدزلہ راجوری سے جو حضرت مفتی صاحب فیض الوحید صاحب کے استاد بھی تھے مولانا عبداللہ صاحب سرنکوٹ سے مولانا حافظ ارشاد صاحب بلالی ہرنی مینڈر سے مولانا غلاب محیدین صاحب مولانا شہزاد آزم انوری زیائی قاری صدیق صاحب پنچو سے مولانا عبد الحمید صاحب لورن سے مولانا فرید الدین صاحب چندک وغیرہ سے جیسے حضرات کثر اللہ تعالی سوادہم و کثر اللہ آداء الدین و متان اللہ تعالی بفیوزہم آمین احقر جس قافلے کے ساتھ وادی سے حاضر خدمت ہوا تھا اس قافلہ کے میرے محفل سرخیل کان فرنس صدر مجلس رونق بزم احباب حضرت مولانا صلاح الدین صاحب نقش بندی صحیفی تھے آپ کے ساتھ مولانا مفتی حکیم شفیق صاحب قاسمی استاج دار علوم اسلامیہ پنجورہ شپیاں آپ برادر اسگر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عیوب صاحب کے ہیں اسی طرح مولانا مفتی محمد عمر صاحب الہی باغ بس پورا ایک نوجوان صالح عالم دین اور مولانا مفتی نظیر احمد صاحب گلا باغ سرنگر سے جناب ڈاکٹر مدسر صاحب نقش بندی سرنگر سے اور دوسرے حضرات بھی تھے وفقنا اللہ تعالی للخیر والطاعت آمین سیاست و صحافت قانون و عدب اور شعر اور سماجی خدمات سے وابستہ یہ شخصیتیں حاضر محفل تھی جناب محمد اسلم خان صاحب سابق ایم ایل ای جناب جاوید احمد رانا صاحب سابق ایم ایل ای جناب جہنگیر میر صاحب سابق ایم ایل سی جناب امران زفر صاحب جناب ایسی چو صاحب آپ مینڈر جناب پروفیسر وقر احمد صاحب اور جناب ایم این قرشی صاحب اور دوسرے بہت سارے حضرات الحمدللہ شروع سے آخر تک اس کانفرنس میں شریک رہے تقبل اللہ تعالی مسائیہم الجمیلہ لدین ودعوہ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ قسط نمبر پانچ میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ